بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپیرنٹس ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور لاسٹ سیشن جو تھا کل ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جونئر آڈیٹرز کی بہت ساری جابز آئی ہیں جو تقریباً سکس فیفٹی اوورال جابز ہیں اور فائیو ایٹی سکس جونئر آڈیٹرز کی ہیں تو اوورال بتا دوں تو ایک اسلام آباد کے لیے کوٹا ہوگا جس میں سارے صبحوں کو حصہ ملے گا باقی ہر صبح کی الگ سے کوٹا ہے اس کے اگینس بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو سیٹیں کھالی ہوں گی یعنی کہ جو ہیڈ کھوارٹر کے لیے ہوں گی ان میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب کے لیے اٹھارہ سے پچیس ایج ہے اور پانچ سال کی ریلیکسیشن ہر ایک کے لیے یعنی کہ اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک کا جو اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو آپ نے خود سوچنا ہے اور کرنا ہے بی کام والے کلیرلی الیجیبال ہیں بی بی اے والے خود پتہ کریں کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے بیچلر ان کامرس بی کام جب وہ بالکل سپیسیفائی کر دیں تو پر پرابلم ہے ادر وائز بی کام کے اور بی بی اے کے سبجیکٹ بی بی اے کے زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی الیجیبل ہوں گے لیکن اپنی کلیریفکیشن کے لیے ہیلپ لائن کا نیچے نمبر بھی میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ آئے گا تو آپ نے وہاں پہ کال کر کے اپنے آپ کو پہلے کنفرم کر لینا ہے کہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں تو اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا جو ہے یہ کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس اگر آپ ڈائریکٹلی ایڈ یہ چاہتے ہیں اور اس کی جو فارم چاہتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فیس بک کا گروپ کا لنک دے دیں گے ورس ایپ کے گروپ بھی ہوں گے تو اس میں ادروائز آپ ہمیں جو اوپر ہم نے نمبر ہے ہمارا اس پہ آپ ورس ایپ کر کے ہم سے فارم اور یہ جو اپلیکیشن ہے اور جو جابز کی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ ہم سے ورس ایپ پہ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈیریکٹلی ایڈ دیکھنا ہے تو کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے آویلیبل ہے اور آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کرنا بلکہ ایک فارم فیل کرنا ہے اور ساتھ میں ڈاکومنٹس اٹیج کرنا ہے تو آگے چل کے وہ ہم فارم فیلنگ کا بھی پرسیجر بتا دیتے ہیں تو اب آپ کا جو کلیئر پوائنٹ ہونا چاہیے نہ تو یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ہے نہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے ہے نہ نٹس کے تھروے بلکہ دپارٹمنٹ خود اس کا ٹیسٹ اور انٹرویو کرے گی اور اس کے علاوہ ہم اس کے سیلیبس پہ اگر پہلے بات کر لیں تو چونکہ بی کام ریکوائرمنٹ ہے تو بی کام کے ریلیمنٹ ہی سبجیکٹ مانگے جائیں گے جو کہ آپ نے ایڈوکیشن جب کی تھی تو اس وقت آپ نے جنرلی سبجیکٹ کو پڑھا تھا لیکن پروفیشنل ویس ہے کس طریقے سے کوششن آتے ہیں وہ الگ سے آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہاورڈ اکیڈمی اس کی آن لائن جو ہے وہ کلاسز ہرینج کر دی ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں تو یہ اوورال جاب کی ڈیٹیلز ہے میں جہاں پر جونئر ایڈیٹر کا سرسری طور پر چلتا جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ جو ریونیو اسلامباد میں ہے اس کی 42 سٹے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سب آفیس کراچی اس کے لیے 14 سٹے ہیں سب آفیس لاہور کے لیے 17 سٹے ہیں سب آفیس پشاور کے لیے 10 سٹے ہیں اور سب آفیس کوئٹا کے لیے 3 سٹے ہیں اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ پنجاب لاہور جو ہے اس کے لیے 203 ہیں جس میں پنجاب کے لوگ یہ اپلائی کر سکتے ہیں سندھ کراچی اس میں صرف سندھ کے اپلائی کر سکتے ہیں نائنٹی وان سیٹیں یونئر آڈیٹر کو میں صرف بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بلوچستان کوئٹا جو ہے اس کی چودہ سیٹیں ہیں پختونخواہ پشاور کی ففٹی ٹو ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل اکاؤنٹس ورکس لار جو ہے اس کی اٹھارہ سیٹیں ہیں اس کے علاوہ سی جی اے کمپلیکس اس کے لیے جو ہے وہ یونئر آڈیٹر کی دو سیٹیں ہیں یونئر آڈیٹر کی مزید پاک بھی اسلامباد کے لیے پانچ سیٹیں ہیں اس کے علاوہ ڈائریکٹرٹ اور اکاؤنٹس پاکستان پوسٹ آفیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ففٹی ٹو سیٹیں ہیں اور فاران افیس کے لیے چھے ہیں اور یہاں پہ اپلائی کرنے کے ساری گائیڈ لائن پہ دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی ہیں جو کہ ہیں جیولوجیکل سرویہ پاکستان اس میں تین ہیں باقی یہاں پہ اپلائی کرنے کے پسجر ہے فی وغیرہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ کرنے کے لیے بتایا گیا پانچ سال کے ریلیکسیشن ہے جو گورنمنٹ سرونگ ہے اور ایج کا ریلیکسیشن چاہتے ہیں تو وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں گے اور آپ کی جو یعنی کہ ٹیسٹ کے لیے کال کیا جائے گا وہ اس بیس پہ ہوگا کہ آپ کی ایڈوکیشن ریلیمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے ویڈن جو ریلیکسیشن ہے اس کی ہونی چاہیے یعنی کہ ایج زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور چونکہ یہ ایڈ آیا تھا تقریباً چھے تاریخ کو اور اٹس مین کے تقریباً انیس بیس اکیس جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہوگی پندرہ دن کا انہوں نے ایڈ کے بعد دیا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اٹھارہ انیس دور کے بعد اس سے پہلے ہی آن لائن اپلائی کر لیں اور لازمی طور پر دوسروں کو بھی یہ جو ہے وہ کنوے کریں شیئر کریں تاکہ کوئی بھی دوسرے کسی کا بھی فائدہ ہو سکے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں اسی جہاں سے ایڈ نکلا ہے 051-922-0941 تو آپ کو ڈگری کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا کچھ آپ کوششن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاورڈ اکیڈمی جو ہے آگے چل کے ہم فرم فل کرنے کا بتاتے ہیں تو جوب یہ جو 586 جونئر ایڈیٹر بی پی ایس 11 کی ہیں کنٹرول جنرل آف اکاؤنٹس ایج کی لیمٹ بتائی گی 18 سے 30 سال ہے 5 سال کی ریلیکسیشن ہے اور اس میں بیچلر آف کامرس اور ایکویلنٹ مانگا گیا ہے اور لاسٹ جو ہے وہ 20 نومبر 2020 ہے اس کی آپ آن لائن تیاری کر سکتے ہیں اور ون ٹائم ٹوٹل اس کی پریپیریشن کی فی جو ہے وہ 2500 ہوگی تو فرم فلنگ کی طرف آتے ہیں نیم آف آفیس ایس پر ایڈوٹائزمنٹ کے کون سے آفیس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ فرقی اگر لاور کے گینسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو اڈریس دیا گیا وہ لکھیں گے جو ایڈ میں جس پوسٹ کے گینسٹ آپ کر رہے ہیں اپلکیشن فردہ پوسٹ آپ اگر جونئر ایڈیٹر کر رہے ہیں تو جونئر ایڈیٹر کمپلیٹ یہاں پر لکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر فوٹو کی بات کی جائے پلیز اٹیج ریسن پاسپورٹ سائز فوٹو فوٹوگراف ہے یہاں تو ایک فوٹو بھی لگانا ہے ریسنٹ ہوننا چاہیے اور یہاں پہ آپ کا سین ایسی اور آپ کا جو اپلیکنٹ اس کا میٹرک کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق جو نام ہے فادر نیم ہے ڈیٹ اف برت ہے ایج یر ایڈ منٹ جتنے سال اب تک آپ کی ایج ہو چکی ہے اور جتنے منت ہے وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں اور پروینٹ صاحب کا پنجاب ہے سندھ ہے کے پی کے بلوچستان جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کا فردر جو ڈسٹیک ہے وہ لکھیں گے کوٹا اگینسٹ وچ اپلائیڈ یعنی کہ کس کوٹا کے اگینسٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں اسلامباد کے جو ہیڈ کوٹر ہے اس کے اگینسٹ پنجاب کے کوٹا کے اگینسٹ سندھ کے اگینسٹ یہ ہے سب کوئی بھی جو آپ کے ریلیمنٹ ہے ریلیجن جو بھی آپ کا ہے مسلم ہے تو اسلام لکھیں کرسٹین ہے تو جو بھی ریلیمنٹ ہے وہ اپنا لکھیں مینارٹیز کے لیے مارشل سٹیٹس جو ہے وہ میرڈ ہیں تو اس کو ٹک کریں پہلے کو اور ان میرڈ تو سیکرڈ کو ٹک کریں اس کے علاوہ جو آپ کا پرمنٹ اڈریس وہ آپ نے دینا ہے جو آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے جہاں کہ آپ رہش ہیں اور میلنگ اڈریس وہ دے جہاں سے آپ کوئکلی میل سکے لیکن یہ نہ ہو کہ نہ آپ کے پرمنٹ اڈریس پہ جائے نہ آپ کو اس دوسرے اڈریس پہ تو کوشش کریں کہ کنفرم جہاں پہ میل جاتی ہے وہی میلنگ اڈریس دیں اگر سیم ہے تو اس کو سیم ڈیٹو کر لیں اور کنٹیکٹ نمبر اپنا یہاں پہ آپ اپنا سیل نمبر آفس نمبر یا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اکیڈمیک کوالیفیکیشن نیم آف ایگزیمنیشن یعنی کہ میٹرک ہے یا جو بھی ہے اس کا جس بورڈ سے کیا تھا جس سال میں پاس کیا ہے میجر سبجیکٹ اگر سیمس کے ہیں کیمسٹری ساتھ میں آپ نے پڑی تھی بائیو پڑی تھی اور اگر بھی کام کی بات کریں تو اڈیٹ اور جو اڈیشنل سبجیکٹ آپ نے پڑے تھے وہ آپ نے بتانے ادر وائز آپ نے یہاں پہ یونیورسٹی اور بورڈ کا نام لکھتے جانا ہے لیف پہ تو یہ ترطیب سے آپ نے فارم کو فل کر لینا ہے اور فردر جو ہے پروفیشنل ایکسپیرینس اگر آپ نے کہیں پہ جاب کی ہے تو کس پوست پہ کی ہے نیم آف اور نیتیشن جہاں سے کی ہے پیریڈ کتنا عرصہ کیا ہے اور کہاں سے کہاں تک اوپر لکھ سکتے ہیں فرام ڈیٹ ٹو ڈیٹ اور کتنے پیریڈ یعنی کہ دو سال ایک سال جتنا بھی جاب ڈسکرپشن یہاں پہ ڈیٹیل میں تھوڑی سی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جاب کی ڈسکرپشن کیا تھی کیا کام کرتے رہے ہیں وہاں پہ تو نوٹ پلیز اٹیچ اٹیسٹڈ کاپیز اف سی این ایسی سی این ایسی کو پہ اٹیسٹ کروایا ہے فرانٹ سے بیٹ سے ون لیٹس پاتپور سائز فوٹوگراف ایڈکیشن ڈگریز سرٹیفیکیٹ این ایڈ ڈو میسائل تو اب یہ چیزیں آپ نے میٹریک ایف ای انٹر گریڈویشن جو بھی کیا ہوا ہے اور بی کام کیا ہے اس کے ساتھ ماسٹر کیا ہے تو جو آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی لگائیں فوٹوگراف لگائیں سی این ایسی لگائیں اور دو میسائل کی کاپی بھی لازمی لگ رہا ہے آکے ڈیکلیریشن ہے it is certified that the above information is correct to the best of my knowledge and believe یہ فیل کرنے کے بعد آپ نے ساتھ میں یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے جو آپ نے سائن ہے وہ لکھنے ہیں اور سائن بنا کے آپ نے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا ساتھ میں جو ڈاکومنٹس ہوں گے credentials ان کو اٹیج کریں اور جس اڈریس پہ جس پوسٹ کے اگرینس آپ نے اپلائی کیا اور وہاں پہ اوپر اڈریس بھی given ہے جیسے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اگر کسی نے پاک پی ڈیو ڈیو ڈی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاک پی ڈیو ڈیو ڈی اسلامباد تو اس اڈریس پہ آپ نے بھیجنا ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ باقی ایڈ کے بھی پیج دیکھیں کسی بھی پوسٹ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کا اڈریس given ہے اسی اڈریس پہ آپ نے اس کو میل بھیجنا ہے اور واپسی کی اپنی میل کا بھی اڈریس لازمی طور پر بیک پہ لکھیں کہ آپ کا جو اڈریس ہے جو میلنگ اڈریس جیسا کہ آپ نے لکھا تھا تو بیک پہ بھی اپنے انمیل اپ کے وہ لکھ دیں تو یہ ساری ساری ڈیٹیل اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی question ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور ہماری classes online ہوں گی ویب سائٹ کے تھوڑ ہم lectures upload کریں گے اور آپ اپنے ID اور password access کسی بھی time lectures کو access کر سکتے ہیں آپ کو ایک specific time میں online ہونا ضرور نہیں اور مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں whatsapp کر سکتے ہیں 033-5706-226 اور visit کیجئے ہماری ویب سائٹ www.havardacademy.com thanks for watching اللہ حافظ